آئی پیل میچوں کے دوران فکسنگ اور سٹے بازی کو لے کر شرنیوازن کے داماد میپن گروہ اور وندودارہ سنگھ کا نام سامنے آئے تھا دونوں نے ہی اپنے 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 لگے تمام آروپوں کو غلط بتایا ہے آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں دونوں کے بیچ ہوئی باتچیت اور پیصلہ آپ خود کیجئے آئی پیل میں سٹے بازی کو لے کر جانچ کی آنچ میں آئے شرنیوازن کے داماد گروہ ناتھ میپن اور ابھیتہ وندودارہ سنگھ خود کو بیداغ ثابت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج تک کے ہاتھ لگے ثبوت کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں تاریخ بارہ مئی دو ہزار تیرہ آئی پیل کا میچ نمبر اکسٹھ جگہ راجستھان کا سوائی مام سنگھ سٹیڈیم چننی سوپر کنگز ورسس راجستھان رویلز مقابلہ میدان پر تھا لیکن چننی سوپر کنگز کے پرنسیپل گروہ ناتھ کی نظر میچ کے ساتھ سٹے پر تھی ہائی بھائی دربیٹ گیا میں نے تمہیں کہا تھا وہ وہاں جیت رہے ہیں تم میری سنہی نہیں رہے آجے تم نے کیا کر دیا ایک دم نرک کر دیا اب تم تیرانوے پہ آگئے تیرانوے پوائنٹ 07 راجستھان رویلز میں کم ہو گئے اور چالیس پلس تیس برابر ستتر اور کچھ سولہ لاکھ ستتر ہزار تمہارے ایک سو پچیس سے کم ہو گئے مطلب تمہیں ملا سولہ لاکھ شکریہ مجھے ایسے نہیں کرنا ایسا میش دوبارہ نہیں کرنا سمجھے گروہ کیا نمان کے مطابق چننی نے ایک سو اکتاریس رن بنا کر ایک سو بے آلیس کا کارگٹ راجستھان کو دیا دیا راجستھان کا شروعاتی جھٹ کے لگتے ہی وندو خوش ہو گیا ابھی کیا چل رہا ہے ابھی چننہی 38 پیسہ تو واپس ریکاوری ہو جائے گا نا ہاں تم کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے شین وارٹسن کا آؤٹ ہونا ضروری ہے وارٹسن کے جاتے ہی میچ ختم ہو جائے گا چننی کے پیسے کی ریکاوری کی ساری امید اب شین وارٹسن پر ٹکی تھی لیکن شین وارٹسن نے جس طرح سے بلے بازی کی وہ نہ تو گروہ کے لیے اچھی خبر لے کر آیا اور نہ ہی وندو کے لیے وہ سو پرسنٹ جائے گا مجھ پر بھروسہ رکھو اس پر لگا دو لے لو ہاں کتنا تم ہاروگے تم پہلے سے ہی تیرانوے پر ہو اس لیے سولہ لاک 38 پیسے کا ریٹ ہے ایک سیکنڈ تمہیں کھیلنا ہے سولہ لاک مطلب چھتیس لگ بھگ تیس ایک کام کرو تیس اور تم لگا دو ہاں تیس اور تم لگا دو ایک کام کرو چالیس لگا دو ایک کام کرو ساٹھ لگا دو میں ساٹھ لگا رہا ہوں گروہ کی بھاوشہ وانی غلط ثابت ہو گروہ کی امید کے اولٹ واتسن نے چونتیس وال پر ستر رن بنا کر کیاول سترہ اوار میں ہی چننئی کو ہڑا دیا ممبائی قیم برانچ کے مطابق گروہ ناکھ مئی اپن نے لبک 93 لاکھ روپے گوایا ممبائی قیم برانچ ان سبھی ثابوتوں کو کوٹ کے سامنے پیش کر گروہ ناکھ مئی اپن اور وندو دارہ سنگھ پر لگے آروپوں کو صحیح ثابت کرنے کی بھرپور کوش کرے گی کیمرومن مہش چوان کے ساتھ مونیش پانڈے ممبائی آج تک